اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج ہے بیس سفر دوہزار بائیس آج امام حسین علیہ السلام کے چالیس میں کا دن ہے آج ہیدر آباد میں ایک بہت اہم ایونٹ منعقد کیا جاتا ہے درگہ سرفراز بابا کلھوڑو پر یہ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے درگہ سرفراز بابا کلھوڑو ہیدر آباد کی مشہور و معروف درگہ اس کو خواتین کی درگہ بھی کہا جاتا ہے اور آج یہاں پہ بیس سفر کو حضرت امام حسین کے چالیس میں کے دن پلے بھرائی کی رسم عدا کی جاتی ہے پلے بھرائی کی رسم کیا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے میں آپ کو چلتا ہوں دکھاتا ہوں شاید میں اندر آپ کو نہ لے جا سکوں کیونکہ یہاں پہ آج اندر جانے کی مردوں کو ممانعت ہے اور یہاں صرف خواتین کا داخلہ علاوہ ہے اندر مگر اس کے لیے آپ کو اگر اندر کیا ہے اس درگہ کے اندر اور کیا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو میری جو سیپریٹ ویڈیو ہے درگہ سرفراز بابا کلوڑو جس کا میں لنک دے رہا ہوں اسی میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ آج میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ پلے بھرائی کی رسم اور یہاں پہ خواتین کا جوش و خروش اور یہاں پہ رش کیا ہوتا ہے یہاں پہ کیا معاول ہوتا ہے وہ سارا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آئے چلے چلتے ہیں پلے بھرائی میں آپ کو دکھاتا ہوں موجود ہیں درگہ سرفراز بابا کلوڑو کے مین گیٹ پہ یہ آپ کو گمبت اور داخلے کا مرکزی دروازہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کا یہاں پہ کس قدر رش ہے یہ دیکھ یہاں آج یہاں پہ بیس سفر ہے اور یہاں پہ پلے بھرائی کی رسم ادا کی جاتی ہے پلے بھرائی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ خواتین آتی ہیں جوگ در جوگ دور دراز علاقوں سے اور یہاں پہ منت مانتی ہیں اولاد کے لئے اور اولاد کے لئے یہاں پہ منت مانتی ہیں اور جب ان کی منت پوری ہو جاتی ہے تو وہ اگلے سال واپس یہاں پہ آتی ہیں اور یہاں پہ مٹھائی رکھ کے جاتی ہیں اور جو اس سال عورتیں نئی منت ماننے آتی ہیں وہ اس منت کی جو پوری ہونے کی خوشی میں رکھی جاتی ہے اس میں سے کچھ حصہ لے کے جاتی ہیں اور اس کو کھاتی ہیں اور جب ان کی منت پوری ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ اگلے سال آتی ہیں اور یہاں پر منت پوری device یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رشت کا کیا حال ہمیں اس کو نیاز کری ہوئی پیچھے گلی میں جگا جا یہ پولیس کی کیمز یہاں موجود ہیں یہ پولیس کیمز یہاں پر موجود ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کے جوان موجود ہیں خواتین پولیس بھی یہاں موجود ہے یہ دیکھیں آپ خواتین کا رش یہاں پہ بے انتہائی ہیں جیسے درگاہ کے بالکل سامنے یہاں پہ مختلف سماجی تنظیموں کی طرح سے انجیوز کی طرح سے اسٹالز لگائے گئے ہیں پانی کی سبیلے لگائی گئی ہیں تاکہ یہاں پر جو ہے وہ ظاہرین کو اور خواتین کو سہولت فرام کی جا سکے یہ دیکھیں طبیعی امدادی کیمپ یہاں لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ سبی امدادی کیمپ یہاں پہ موجود ہیں یہ ڈاکٹر سائیوان بھی یہاں موجود ہیں پراہ پر یہ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں یہ کہاں کس کی طرح سے لگائے گیا ہے کیمپ یہ میڈیکل سٹور کی طرح سے لگائے گیا ہے یہ پرائیوٹ میڈیکل سٹور کی طرح سے لگائے گیا ہے تو یہ کتنے عرصے سے آپ لوگ لگا رہے ہیں یہاں پر یہ یہ تین چار سال سے لگائے گیا ہے تین چار سال سے دو سال سے گے پاگیا تھا تو یہ تقریباً کتنی خواتین اگر آپ کے پاس آجاتی ہیں یہاں پہ اندازن ایک دن کی دوران تو یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو بتانے کے یہ کسی میڈیکل اسٹور کی طرف سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے یہاں پہ امداد فرام کی جارہی ہے یہ ٹبی خواتین کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ رش دیکھیں آپ خواتین کا یہ گرمی میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جوگ در جوگ ابھی آ رہی ہے یہاں سے خواتین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوگ در جوگ یہاں سے خواتین یہاں پہنچ رہی ہیں یہ دیکھیں تو بروقات اور نیاز اور غیرہ تقسیم کی جارہی ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پہنچ رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا کہنا ہے کہ ان کی یہاں منت پوری ہوئی ہے اور یہ یہاں پہ منت پوری کرنے اپنی آئی ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں تو باجی اسلام علیکم تو آپ کی کیا منت پوری ہوئی ہے یہاں پہ جی بریس کینسر تھا میری والدہ کو وہ بہتر ہوئی ہے بریس کینسر تھا آپ کی والدہ کو شفا ہوئی ہے اور یہاں پہ کیا کیا منت پوری ہوتی ہیں یہ بتا رہی ہے کہ ان کی والدہ کو بریس کینسر تھا جو یہاں پہ انہوں نے منت پوری ہوئی ہے تو یہاں پہ اپنی منت پوری کرنے آئی ہیں اور بھی یہاں پہ خواتینیں دیکھتے ہیں یہاں پہ کسی کیا گا بات کر سکتے ہیں مدرک دیکھ رہے ہیں یہ بلکل اور یہ یہاں پہ پیٹیس فروف کر رہے ہیں تو ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں سلام علیکم میں دس روپے کا پیٹیس پیچ ہوں چون میرے کسے پاکڑا پانچوں ٹین کا نماز پلان پڑا ہیٹ نہیں ماموں گا بہت اللہ آپ کو اس کا حضر دے رہا نام کیا ہے آپ کا بابا محمد اقبال یہ محمد اقبال صاحب ہیں ساغر کالونی کے اور یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ان کی اولاد ناخلف نکلی ہے اور انہوں نے ان پہ بڑا ظلم کیا ہے اب یہ مجبور ہو گئے ہیں اس عمر میں سفید پوش آدمی آپ دیکھیں یہ کتنے موزز ہیں اور یہ پیٹیس بیٹ کی اپنا گزارہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ اپنے والدین کی قدر کریں اپنے والدین کو سوالیں جنہوں نے آپ کو شروع سے پڑھایا لکھایا بڑھا کیا اور اس حال میں ان کو نہ چھوڑیں کل کو آپ کے بچوں نے بھی یہی کرنا ہے آپ کے ساتھ آپ کہاں سے آئی ہیں اممہ میں یہی سے آئی ہوں حیدر آباز کے مائک دوں پھر بولنا اچھا آپ کہاں سے آئی ہیں اممہ تو یہاں آپ ہر دفعہ ہر سال آتی ہیں تو یہاں پہ کس کس قسم کی منتیں پوری ہوتی ہیں کلات کی شادی کی روزی کی سب کی آپ میں سے کسی کی منت پوری ہوئی ہے آپ کی منت پوری ہوئی ہے اممہ اممہ نے یہاں پہ دعا مانگی ہے کہ ان کے مکان کی منت ہے یہاں پہ اور اولاد کی منت ماننے آتے ہیں لوگ یہاں پہ ہر قسم کی منتیں بیماریوں کی اور یہاں پہ بالکل لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ منتیں ان کی پوری کرتا ہے سب کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سکھے تقسیم کر رہے ہیں نیازوں میں تو ان سے پتہ کرتے ہیں یہ سکھے کیوں تقسیم کرتے ہیں یہاں پہ یہ اس لیے سکھے تقسیم کرتے ہیں کہ تین سو پیسٹ روپے جمع کرتے ہیں یہ گلتیا جو یہاں سکھا ملتا ہے منت کا وہ پھر نیاز سے نیاز لے کے جاتے ہیں پھر وہ تین جو پیسٹ روپے جمع کر گئے یا پھر اگلے ساتھ پھر پڑھتے ہیں یہ جیسے یہ باٹھنے پڑھتے ہیں یہاں پہ یہ بودھرم جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے یہ سکھا ایک سکھا اگر لے کے جائیں گے تو اگر اس کو تین سو پیسٹ کر کے اگر منت پوری ہوگی کی صورت میں یہاں پہ لائکے واپسی ان کو تقسیم کرنا پڑتا ہے تین سو پیسٹ روپے واپسی یعنی ایک سکھے کے تین سو پیسٹ روپے ان کو واپس کرنے پڑتے ہیں اور جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ یہاں پہ ایک ایک سکھا لے کے جا رہے ہیں یہاں پہ اور جب ان کی منت پوری ہوں گی تو یہ تین سو پیسٹ کر کے اگلے سال واپس آئیں گے تو چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ ابھی یہ صبح کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے گیارہ یا بارہ بجے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف خواتین ہی خواتین ہیں اور یہاں پہ یہ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خواتین کا رش یہاں پہ بڑھتا جائے گا کراچی سے اور دیگر شہروں سے یہاں پہ خواتین بسوں میں بھر بھر کے آتی ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ماسک وغیرہ بھی لوگ فرق کر رہے ہیں آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں مٹھائی وغیرہ کی دکانیں ہیں وہ کس طریقے سے یہ دیکھیں ہیں اسٹال لگاتے ہیں یہاں پہ لوگ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ مٹھائی کا اسٹال یہاں پہ لگایا ہے یہ آرزی اسٹال ہیں یہاں پہ صرف یہ پلے بھرائی کی رسم کے لیے یہاں پہ لگائے جاتے ہیں اور جو یہاں خواتین اپنی منت کے لیے آتی ہیں وہ ان اسٹال سے مٹھائی خرید کے اندر رکھتی ہیں تو آگے چلتے ہیں یہاں پہ ایسے بے تہاشا اسٹال ہیں آگے چلتے ہیں یہاں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک روزگار کا بھی ذریعہ ہے لوگوں کے یہ دیکھیں آپ یہاں پہ لوگوں نے چپلیں وغیرہ رکھنے کی یہ دیکھیں آپ یہاں پہ اس چال چپلوں کے یہ کپڑوں کے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ سارا دن یہاں پہ یہ اسی طرح رشت قائم رہے گا اور لوگ آتے رہیں گے خواتین آتی رہیں گی اور اپنی منت پوری کر کے یہاں سے جاتی رہیں گی مگر رات کو تقریباً لیٹ نائٹ بارہ ایک بے تک یہ اسی طرح رہتا ہے یہ دیکھیں پولیس کی سیکیورٹی کا یہاں پہ سخت انتظامات ہیں یہ دیکھیں آپ رشت دیکھیں آپ تا حد نگاہ آپ کو خواتین ہی خواتین نظر آ رہی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پولیس کے ہمارے چاکو چوون جوان یہاں موجود ہیں سارے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ سٹائل دیکھیں یہاں پہ جو خواتین آتی ہیں یہ دیکھیں پھولوں کے یہاں پہ سٹائل دیکھیں یہ آرزی ہے سارا یہ سارا بازار یہ جو لگا ہوا ہے اس وقت یہ آرزی بازار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی یہ مٹھائی کے دوکانے کیا نام ہے آپ کا بھائی کب سے لگاتے ہو یہ سٹائل یہ سرک آپ یہ پلے بھرائی کے دن لگاتے ہو تو کیا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا کیا رش ہوتا ہے اسٹائل رش نہیں ہے ماننہ ماشاء اللہ سے ہر سال رش دوت ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ یہ آرزی سٹائل یہاں موجود ہیں یہ تبرکات وغیرہ آپ پھولوں کی آگے چلتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ سارا ماحول آپ دیکھیں ابھی کچھ دیر کے بعد یہاں پہ زہر کی نماز کے بعد یا دھوک جیسے ختم ہوگی تو یہاں پہ آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں مٹھائیوں کی اسٹائل یہ دیکھ سکتے ہیں تا حد نگاہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس یہ خواتین ہی خواتین ہیں یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں اور یہ جو رسم ہے پلے بھرائی کی یہ سمجھ لیں کہ ایک دن کے لیے یا دو دن کے لیے یہاں پہ آرزی طور پہ بہت سارے لوگوں کے روزگار کا بھی ذریعہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خواتین یہاں باری تعداد میں مٹھائیوں اگرہ خرید رہی ہیں پھر یہی جا کے درگاہ میں جو ہے اس کو اپنی منت کے طور پہ رکھیں گی یہ دیکھیں یہ سارا دور تک آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ آرزی بازار یہاں پہ قائم ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اسٹالز لگے ہوئے ہیں چوڑیوں کے یہ دیکھیں آپ یہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ موٹر سائیکل پارٹس کی دکانیں ہوتی ہیں یہاں پہ زیادہ تر مگر آج یہاں پر جو ہے یہ تمام دکانیں بند ہیں اور یہاں پہ صرف بابا کے میلے کی وجہ سے اور یہاں پہ پلے برائی کی وجہ سے یہ آرزی طور پہ یہ مٹھائی کی چوڑیوں کی خواتین کی بچوں کی دکانیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھانے پیرے کے اسٹالز لگے ہوئے ہیں گول گپے کے یہ دیکھیں آپ یعنی یہ منت مرادے تو یہاں لوگ بولتے ہیں پوری ہوتی ہوتی ہے خواتین کی مگر یہاں پر جو ہے لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے یہ آپ دیکھیں تمام لوگ جو یہاں آئیں رات تک یہ ان کا اچھا خاصہ روزگار بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ روزگار بھی یہاں پہ موجود ہے اور یہ بھی بابا کی کرامات اور برکات میں سے ایک ہے کہ یہاں ہزاروں لوگوں کو مرادے بھی ملتی ہیں اور ہزاروں لوگوں کا روزگار بھی لگا ہوا ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں دور تک جہاں تک نظر جا رہی ہے خواتین ہی خواتین ہیں اور یہ دگانے ہی دگانے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ مٹھائی کی دگانے کیونکہ پلے برائی کی رسم جو ہے وہ منصوب ہے مٹھائی سے باقی تمام چیزیں تو یہاں پہ اور روزگار بھا کی مٹھائی جو ہے وہ پلے برائی کا مین حصہ ہے پلے برائی کی رسم مٹھائی سے ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ M님